یہودی کا واقعہ رکھا ابودعوت کی ایک روایت ایک یہودی لڑکا جس کے موت کا وقت قریب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر اسے دعوت پہلے دے چکے تھے اسے حق بتا چکے تھے موت کا وقت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے اور اس کا والد ایک طرف بیٹھا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ آپ تو اسلام قبول کر لو حق کو قبول کر لو تو وہ نوجوان لڑکا اپنے والد کو دیکھتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے پھر اپنے والد کو دیکھتا ہے گویا ایک طرح سے وہ پریشان اس کا والد گوائی دیتا اور کہتا ہے کہ ابو الخاسم جو کہتے ہیں بیٹے اس بات کو مان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں بچے اس بات کو مان لو اور وہ لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتا حق کو تسلیم کرتا اپنی موت سے پہلے جبکہ اس کا یہودی والد وہاں بیٹھا یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ پہلے اخلاقی نمونہ کی ایک یہودی کی بیماری پر اس کے گھر گئے ہو ایک یہودی کی بیماری پر اس کے گھر گئے ایک یہودی کی بیماری پر آپ اس کے گھر گئے ہم اپنے سگو کی بیماریوں پر ان کی اتیماردار اکلینے جاتے ہیں ہم اپنے سگو کی نہیں جاتے ہو یہودی تھا اور کیوں نہیں متاثر ہوں گا وہ شخص کیوں نہیں ہوں گا یہ اخلاق تھے یہ بہت اعلیٰ اخلاق یاد رکھی ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ملتے ہیں لیکن بڑی اخصوص کی بات ہے آج لوگ پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں فین فالوئنگ کا زمانہ اور دور چلتا ہے ایک زمانہ بہت مشکل تھا فین فالوئنگ آج کس کی بھی